کراچی میں زمین انتخابات کا سیاسی دنگل کل سجگاہ اینہ دو سو سینٹس اور دو سو انتالیس میں زمین انتخابات ہوں گے انتخابی حلقوں میں سمان کی ترسیل کا کام جاری سمان میں ویلڈ باکسز، بیلڈ پیپرز، سیاہی اور سیشنری سمان شامل ڈسٹرک کے ریٹرننگ افٹر کی زیرنگرانی ایک سو چھانوے پولنگ سیشن میں سمان کی ترسیل انتخابی سمان کی ترسیل کے درام پولیس کی نفری تائینات کراچی میں انتخابات، پولیس، اہلکاروں اور افٹران کی چھٹیاں منسوخ 23 اکتوبر سے چھٹی کرنے پر پابندی کا نوٹفیکیشن جاری الیکشن کمیشن نے دو بار ملتوی انتخابات میں مزید التواہ کی درخواست مسترتی کی الیکشن کمیشن کی ہدایت پر پولیس تبادلے منسوخ SSP قرنگی فیصل بشیر میمن کے تبادلہ روک دیا گیا نوٹفیکیشن جاری فیصل بشیر میمن ایک بار پھر SSP قرنگی تائینات دسٹرک ای ویسٹ کا اضافی چارج بھی سپورٹ کر دیا گیا SSP قرنگی تائینات ہونے والے تارک نواز کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دلاول بوٹو درداری بھی عمران خان کو شکست دینے کو تیار پیپرس پاتی کے امیدوار کی حمایت میں ویڈیو بیان جاری شیرمن پیپرس پاتی نے کہا کہ سولہ اکٹیوبر کو تیر پر مہر لگا کر پیپرس پاتی کے امیدواروں کو کامیاب کروائیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالے جانے والوں کی واپس شمولیت کا بھی انڈیا ڈالر کی قدر میں اتاک چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہفتہ وار رپورٹ ایک ہفتے کے دران انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے جو ون پیسے سستا ڈالر دو سو انیس اشاریہ نو سات روپے سے کم ہو کر دو سو اٹھارہ اشاریہ چار تین روپے پر بند ہوا بیرونی کرز اور دیگر ادائیگی پر روپے پر ہفتے کے آخری دنوں میں دباؤ رہا اوفرد مارکٹ میں ڈالر چار روپے مہنگا ڈالر دو سو بائس روپے سے مہنگا ہو کر دو سو چھپنس روپے پر پہنچ گیا اینڈیکس کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کاروباری ہفتے کے دران سٹوک مارکٹ میں منفی روجھان رہا انڈیکس میں 136 پوائنٹس کی کمی انڈیکس 0.30 فیصد کمی سے اکتالیس ہزار نو سو اٹھان پر پنج ہوا ہنڈٹ انڈیکس کی بلند ترین سطح 42,442 پر رہی مارکٹ کیپلائزیشن میں چوالیس ارب روپے کی کمی ہوئی ایک ہفتے میں 47.50 ارب روپے مالیت کے ایک اشاریہ تین تین کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا سبجیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ چماٹر 240 پیاز 140 آلو 70 روپے کیلو میں فرو بھنڈی 240 پرائی 200 ہری مرچے 350 روپے کیلو میں دستیا گو بھی 300 روپے کیلو سے نیچے نہ آسکیں سن پولس کے سو جوانوں کی خدمات سی پیک منصوبے کے سپورٹ محکمہ داخلہ کی ہدایت پر سات ازلا کے سو جوان سی پیک منصوبے کی سیکیورٹی پر تائیونات سانگھڑ کے بیس شہید بینظیر عباد کے بیس نوشیر و فروز کے سولہ جوان تائیونات ایڈیشن آئیڈی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن ٹو نے محکمہ داخلہ سن کو اگاہ کر دیا کراچی بار کا صادق چیر جسٹس لوچستان کے قطع کی شدید مضمت کراچی بار کا عدالتی امور محتل رکھنے کا فیصہ واقعے میں ملفز دہشتگرد بی کی فوری گرفتاری کا مطالبہ سندھائی کورٹ میں بجلی بند ہونے کے خلاف کیس کی سامات کے الیکٹرک حکام کی عدالت کو مستقبل میں بجلی بند نہ ہونے سے متعلق یقین دہانی سوائی عدالت نے سی ای او کے الیکٹرک کے وارنٹ سے متعلق فیصلہ واپس دے لیا جسس سلاہ الدین پر نے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے انصداد دہشتگردی عدالت میں فائر برگیٹ دفتر پر حملے کے کیس کی سامات پولیس نے ملزم بلال زفر کو عدالت میں پیش کر دیا ملزم 23 اکٹوبر تک جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے محکمہ سکول تعلیم کے پینتالیس ہزار سے زائد ملازمین ٹائم سکیل سے محروم منظوری کے باوجود ایک سی چار گریٹ کے ملازمین کو ٹائم سکیل کی ادائیگی نہ ہو سکی وزیراعالت سن کی منظوری کے باوجود افسرات نے سمری بجوادی ملازمین کے سخت اتجاج کے بعد کرائی گئی کہ اندہانی پر بھی عمل درامت نہ ہو سکتا تمام صوبوں میں چھوٹے گریٹ کی ملازمین کو ٹائم سکیل دیا جا رہا ہے اور شہرکائر کا موسم آج گرم اور خوشک رہے گا شہر کا موجودہ درجہ حرارت 36 دیگری سینٹی گریٹ زیادہ سے زیادہ 35 سے 37 دیگری سینٹی گریٹ جانے کا امکان ہوا کی رفتار نہ ہونے کے برابر شماعہ ملازمین کے سندھ سے چلنے والی ہوا کی رفتار دو ناٹیکل نین ہے موسیقی